یہ جو خلافت ہے نا حکومت یہ وعدہ ہے اللہ کا دے گا یہ مععود ہے اللہ کا آرہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ایک کام کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم زمین میں ضرور انہیں خلافت دیں گے جیسے ان سے پہلے خلافت دیتے رہے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ چیز ملے گی یہ خلافت ہے یہ تمہیں دیں گے یہ مععود ہے اس کا وعدہ ہے اور مطلوب کیا ہے ہونا کیا ہے کرنا کیا ہے اللہ نے کہا آمنوا آمنوا الصالحات ایمان لاؤ نیک عمل کرو اس کے نتیجے میں ایک دن تمہیں ہم حکومت دیں گے یہ تمہیں ملے گا اور امت کا حال اب یہ ہو گیا ہے معاف کیجے گا اگر آپ سے کسی کو یہ بات تل گران گزرے امت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے پیشے پڑ گئے ہیں کہ یہ چاہیے ہر صورت میں خلافت اور جو اللہ نے کہا تھا مجھے مطلوب ہے ایمان اور عمل صالح وہ نہیں کرنے جس چیز کا وعدہ ہے کہ تمہیں ملے گی کہتے ہیں جی وہ دے دیں اور جو خدا نے کہا تھا کہ پہلے جس اس کے لئے کچھ تیاری بھی کرو اور وہ ایمان اور عمل صالح ہے وہ نہیں کرنے ایمان کون بنائے اور عمل صالح کون کرے یہ اب مسلمان اس طرح کرنے لگے ہیں ایمان اور عمل صالح نہیں ہیں اور اس کے نتیجے میں جو حکومت ملنی تھی وہ بھئی پھر کیوں ملے وہ تو وعدہ اس پہ ہے اور عمل صالح کا یہ حال ہے کہ کافروں کے ملک میں زیادہ امن ہو گیا ہے مسلمانوں کے ممالک کی نسبت اور عمل صالح کا حال یہ ہے کہ کوئی آدمی حلال کا رزق کمانا چاہے تو کافروں کے ممالک میں آج زیادہ مواقع بن گئے ہیں بنسبت مسلمان ممالک جائے کہاں اور گلہ کس سے کرے یہ سب کا حال یہاں بگڑا ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح نہیں لانا اور بس حکمرانی کے چکر میں رو کہ کسی طرح حکومت مل جائے اور جہاں کوئی حکومت قائم ہے اس سے ٹکر لو چھیڑ چھار چھاری رکھو تاکہ کہیں بھی دنیا میں امن قائم نہ ہو علیہ عزو بللہ حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے انہوں نے کہا زمین اللہ کی ہے اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے دے گا تمہارا کام صبر کرو اور اللہ سے مانگو یہ کام ہے قالو بولے بن اسرائیل والے اور انہوں نے کہا او زینا ہمیں تکلیف دی گئی تکلیف برابر رہی من قبل انتا تھیانا آپ کے آنے سے پہلے بھی جب آپ نہیں تھے اس وقت بھی ہم پہ تکلیف تھی عورتیں یوں ہی زندہ رکھی جاتی تھی بچوں کو یوں ہی قتل کیا جاتا تھا فرونیوں کی خدمت یوں ہی جاری تھی ہم اسی طرح شہروں میں زلیل اور رسوہ ہوکے رہتے تھے جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی حالت ایسی تھی وَمِن بَعْدِ مَاجِ تَنَا اور جب آپ تشریف لائیں موسیٰ علیہ السلام جب آپ آگئے ہیں تو اب بھی حالت ہی ایسی ہم پر تکلیف رہی آپ کے آنے سے پہلے اور جب آپ ہم میں آگئے ہیں تب بھی تکلیف ایسے ہی ہے دونوں طرف حالات اچھے نہیں مجھے تیری محبت میں فقط دو کام آتے ہیں آگے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا شاعری کا ذوق نہیں مجھے تیری محبت میں فقط دو کام آتے ہیں کبھی جی بھر کے رو لینا کبھی خاموش ہو جانا من قبل انتاتیانا ومن بعد ماجیتانا انہوں نے کہا ہم پہ تو تکلیفیں ہی رہی ہیں جب آپ تشریف لائیں اس وقت بھی جب آپ نہیں آئے تھے اس وقت بھی قال آسا ربکم حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا یقینا آسا نزدیک ہے آسا کا جب اللہ کی طرف سے آئے اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے تو اس کا حضرت ہے یقینی ہے کہ اللہ حلاق کرے گا کھپا دے گا تمہارے دشمن کو ویستخلفکم اور نائب کرے گا تمہیں فی الارض زمین میں یہ ہے چیز یقینی بات ہے کہ تمہارا دشمن برباد ہو جائے گا اور یقینی بات ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت ملے گی اللہ نے یہ سارے ہی چیزیں سورہ آراف میں نکل کی اشارہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیا ہے بتا انہیں بھی دیا کہ دیکھو ایسے ہوگا اور تمہیں بھی اللہ اسے مدد مانگنی ہے اور تمہیں بھی صبر کرنا ہے زمین اللہ کی ہے جسے چائے وارث بنا دے ایک دن خلافتیں تمہیں بھی مل جائیں گی اور ایک دن تمہارے دشمن بھی حلاق ہو جائیں گے لیکن خلافت کا ملنا یہ چیزیں انعام تو ہے خدا کا آزمائش بھی ہے آخری لفظ دیکھئے اس آیت کے فَيَنْزُرَ قَيْفَ قَامَلُونَ سو اللہ وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے یہ ہے آزمائش کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کام کیسے کرتے کوئی بھی آدمی اللہ سے جو مانگتا ہے نا اہدے کو اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے آسانی کو آسائش کو آرام کو خدا دے دیتا ہے اللہ کو کوئی کسی بندے سے نفرت نہیں اللہ دے دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے ساتھ یہ بھی خدا کہ مجھ سے یہ مانگ رہا تھا اس لیے کہ دین کا کام کرے گا چلو اس کو دے دو یہ جو کچھ چاہتا ہے اور پھر خدا دیکھتا ہے کہ دین کا کام کیا یا نہیں کیا اس لیے اللہ کے انعامات جتنے بڑھتے چلے جائیں آدمی کو اتنے ہی جھکتے چلے جانا چاہیے اللہ کی مہربانیاں جتنی بڑھتی چلی جائیں اس پہ خوش نہ ہو کہ بہت آرام کی زندگی ہے اس پہ پریشان رہنا چاہیے کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اللہ نے پیسہ زیادہ دے دیا آرام زیادہ دے دیا سکون زیادہ دے دیا گھر دے دیا یہ سب چیزیں میری لائیبلیٹیز میں اضافہ کر رہی ہیں مجھے زیادہ اچھا بندہ بننا ہے اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرنا ہے اللہ کے انعامات پر غفلت ہو جائے انسان میں پیدا یہ ہے چیز جو تباہی لے آتی ہے اور وساوقات کفر تک پہنچاتا ہے اللہ کے انعامات پر شکر یہ صحیح روش ہے بس شکر ادا کرتا رہے اپنی حالت پہلے سے زیادہ بہتر بناتا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور یقینی بات ہے خدا تمہیں بھی خلافت دے گا لیکن دیکھو اللہ دیکھے گا کہ تم عمل کیا کرتے اللہ تعالیٰ کو یہ جانچنا ہے یہ جانچ ہے جو بڑی چیز اب اسی چیز کو سورہ عراف میں بھی دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تاہہ میں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے تھوڑی سے اضافے کے ساتھ ہاں کہیں جو بھی اضافہ ہے وہ آپ سے حضرت کر دیتے ہیں سولوہ پارہ ہے اور سورہ تاہہ تاہہ سورت کا نمبر ہے بیس ٹوینٹی اس کی آیتن بردکی اکتالیس فورٹی ون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے تو اس سے پہلے اس آیت سے پہلے کی باتیں وہاں ہیں ارشاد فرمائیں کچھ اور آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ وستناتو کل نفسی اور ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تجھے تو میں نے خاص طور پر موسیٰ اپنے لئے بنایا دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کہ مجھے تمہیں تو خاص طور سے اپنے لئے بنایا ازہر بنتا وہ اخو کا بھی آیا تھی جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کے وَلَا تَنِيَا اور سُسْتِي نَا كَرْنَا تھی ذکری میری یاد میں یہ ہے دلیل اس کی کہ جو آدمی بھی کافروں کے لئے دعوت دیتا ہے نا کام کرتا ہے کافروں میں دعوت کا انہیں بلانے جاتا ہے حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے جاتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں کمی نہ کرے یہ نبی ہیں لیکن اللہ نے انہیں بھی کہا وہاں مجھے یاد کرتے رہنا تو انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں بھی تلقین کی ہے تو دین کی تبلیغ دین کو پھیلانے میں یہ نہ ہو کہ سوچتا رہے کہ بس ہی ہم نے تو خدا کے دین کا کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھول جائے فرمایا وَلَا تَنِيَا تِي ذِكْرِ میری یاد میں کمی نہ کرنا سُسْتِي نہ کرنا اِذْحَوَا جاؤ فرعون کی طرف اس نے سر اٹھا لیا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اس سے نرمی سے بات کرنا لَا لَا لَهُ يَتَذَكَّرَا تاکہ وہ سوچے شاید او یخشا یا اللہ سے ڈرے قَالَا دونوں بولے اور انہیں کہا ربنا اننا نخافو اے پر اردگار ہم ڈرتے ہیں اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اللہ ہم پر وہ بے کابو ہو جائے غصے میں کیا اللہ وہ جوش میں آجائے ہم پر کوئی زیادتی کر بیٹھے یا جوش میں آجائے قَالَا لَا تَخَافَا اللہ نے کہا تم دونوں ڈروں نہیں اِنَّنِي مَعَاكُمَا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اَسْمَاؤو میں سنتا ہوں وہ سنے نہ سنے ہم تو سنتے ہیں وَأَرَا اور میں دیکھتا ہوں وہ دیکھے نہ دیکھے ہم تو دیکھ رہے ہیں فَاتِحَاہُ سو جاؤ تم دونوں فَقُولَا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَا اور ان سے کہو کہ ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں فَارْسِلْ مَعَانَا بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور انہیں نہ ستا انہیں تنگ نہ کر یہ بلکس واہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ ابنی اسرائیل کو ستاتے تھے تنگ کرتے تھے قَجِّئْنَا كَبِ آیَتِمْ مِرْبِّكَ ہم تیرے پاس لے کے آئے ہیں موجزہ تمہارے پرردگار کی طرف سے وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى اور سلامتیو اللہ کی اس پر جو مانے صحیح بات کو راہ پر چلے اِنَّا قَدْ اُوْحِيَا إِلَيْنَا اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ قَذَّبَ وَتَوَاللَّ خدا کا عذاب برسے گا اس پر جو جھٹلائے اللہ کے پیغام کو وَتَوَاللَّ 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 یہ انہوں نے فیرون کو دعوت دی لیکن اتنی تفصیل بہان ہی آئی قَالَ فَمَرْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى انہوں نے کہا کون ہے موسا تم دونوں کا پرردگار قَالَ رَبُّنَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا پرردگار وہ ہے آتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَو جس نے ہر چیز کو سورت عطا کی پیدا کیا سمہ حدا اور پھر اللہ نے ان سے راہ دکھائی قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى اس نے کہا پھر کیا حقیقت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں دنیا میں جو بھی مر گئے ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے قَالَ عِلْمُهَا اِنْدَا رَبِّي فِي کِتَاب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سب کی خبر میرے پردگار کے پاس ہے اور لکھی ہوئی ہے لَا يَضِلُّ رَبِّي میرا رب بہکتا بھی نہیں ہے وَلَا يَنْسَا اور میرے اللہ کی ذات وہ بھولتی بھی نہیں ہے وَلَا يَنْسَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّرْ وَمَهْدًا جس نے بنایا زمین تمہارے لئے بچھونا وَسَلَقَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا اور اس میں تمہیں رائیں دکھائیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْ نَبَاتٍ شَتَّى اور ہم نے لوگوں پھر اس زمین سے تمہارے لئے ترہ ترہ کیا سبزہ پیدا کی ہے قُلُو وَرَعُو یہ یہاں پر تخاطب بدل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب اللہ تعالی عام مخلوق کی طرف آگئے ہیں فرمایا قُلُو خَاؤ پیو وَرَعَو اور چَرَاؤ عنعامَكُم اپنے جانوروں کو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ اور اس میں پتے ہیں بڑے لِعُلِ النُّهَا ان کے لئے جو عقل رکھے ہیں جو عقل والے ہیں ان کو پتا ہم نے دے دیا اپنا مِنْهَا خَلَقْنَاكُم اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُم اور اسی زمین میں تم واپس چلے جاؤگے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُم تَارَةً اُخْرَا اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر لیں اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ مٹی ڈالتے تھے تو تین مشت بھر کے جنازے میں جب جاتے تھے تو تین مشت ڈالتے تھے اور تینوں فکریں پڑھتے تھے پہلی پہ یہ پڑھتے تھے مِنْهَا خَلَقْنَاكُم اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُم اور اسی میں تم لوگ جاؤگے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُم تَارَةً اُخْرَا اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں وَلَقَدْ رَآَيْنَاهُ آیَاتِنَا كُلَّهَ ہم نے سب نشانیاں فیرون کو دکھائیں فَقَذَّبَ وَأَبَا اور اس نے جھٹلایا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا وَأَبَا اور انکار کیا قَالَا عَجِئِتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ مَرْدِنَا یہی چیز وہاں بھی گزر چکے فَلَنَا تِيَنَّكَ بِسَحْرِمْ مِسْلِهِ ہم اسی سہر جیسا ایک سہر جادو لائیں گے فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْئِدَا تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ مقرر کرلو لَا نُخْلِفُهُ ہم بلکل نہیں ہٹیں گے ہم ولا انتا و نہ تم مکانا سوا صاف میدان مقرر کرو جام اور تم جمعاؤں اور مقابلہ اتنی بڑی بات وہاں نہیں آئی اتنی تقصیل سے قَالَ مَوْئِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ کہا وعدہ ہے تمہارے ساتھ جشن کے دن کا اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی عید کا دن تھا فیرون کا وَأَنْ يَوْشَرَ النَّاسُزُهَا اور یہ کہ جمع کرو لوگوں کو دن چڑھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا دن تھا جس دن کوئی بڑی چیز ہوگی فیرون کی سالگرہ ہوگی کوئی چیز ہوگی اور کھلے میدان میں سب لوگ آئے تھے یہ سورہ عراف میں نہیں فَتَوَلَّا فِرَعُونُ جَمْع فَتَوَلَّا فِرَعُونُ فِرَعُونُ مُلَا فَجَمَعْ قَیْدَهُ اور اپنے سارے دعوی کھٹے اس نے کر لیے جادو لوگ فوج سب کو جمع کر کے لے آیا ثم آتا پھر آیا قَالَ لَهُمْ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا کم بختی تمہاری تم برباد ہو جاؤ اللہ پر چھوٹ نہ بولو فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابُ وَقَدْنَا کوئی آفت تمہیں گھیر لے گی وَقَدْ خَابَ مَنِ اِفْتَرَا اور وہ آدمی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا جو اللہ پر چھوٹ بولتا ہے فَتَنَازَوْا عَمْرَهُمْ بَيْنَا جھگڑے آپس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے فیرونی آپس میں جھگڑ پڑے وہاں نہیں آئی یہ بات وَأَصَرُ النَّجْوَةُ اور چھوکر مشورے کیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا کیا کریں قَالُوْ اِنَّا حَاظَانِ لَسَاحِرَانِ کہنے لگے یہ دو جادو کر رہے ہیں یُلِدَانِ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ عَرْضِكُمْ چاہتے ہیں کہ تمہیں مصر سے نکال دیں بسرہ دے ما جادو کے زور سے وَيَزْحَبَا بِطْرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى اور تمہاری راہ جو ہے اس کو مٹا دیں ختم کریں فَجْمِعُوا قَيْدَكُمْ مُقَرَّرَ کرو کوئی تدبیر سُمَّأْتُوْ صَفَا اور پھر جادوگروں کو بلاؤ اور وہ کتار در کتار آئیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی سو تو ہوں گے جو صفوں کی صفیں لگ گئیں قَدْ أَفْلَحَ الْيُوْمَ مِنْ اسْتَعَلَى ان کا جیت گیا آج وہ جس نے اپنے مخالف کو ہرا دیا قالو یا موسیٰ انہوں نے کہا موسیٰ اممان تُلقِيَ یا تو آپ ڈالیے کچھ فَا اممان نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ نَلْقَا یا ہم پہلے کچھ ڈالیں قَالَ بَلْعَلْقُو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم شروع کرو فَإِذَا عِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ سُنْكِ رَسِّيَا وَعِسِيُّهُمْ وَعِسِيُّهُمْ وَنْكِ لَاکھیا اس سے معلوم ہوتا دو چیزیں پھینکی گئی انہوں نے اپنی لاتھیاں بھی پھینکی موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کے مقابلے اور رسیاں پھینکی وہاں سورہ عراف میں اللہ کا حالہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا لاتھیوں کا يُخَيِّلُوْ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ ان کے خیال میں آتا تھا کہ یہ جادو سے انہا تسا یہ دور رہی ہیں جو لوگ دیکھنے والے تھے نا ان کے خیال پہ قابو کر کے انہیں دکھایا کہ یہ چیزیں دور رہی ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ اپنے دل میں اندر ہی اندر خیفتم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دھر گئے یہ ہے وہ جادو جس کا آیا تھا نا وہاں کے لوگوں پر اثر ہوا تو توارس کیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ ہے قرآن نے کہا ہے ہم نے کہا درو نہیں وہاں ہے کہ ہم نے وڑی کی یہاں آگیا کہ ہم نے کہا درو نہیں اِنَّكَانْتَ الْعَلَىٰ تم اوپر روگے وَالْتِمَا فِي يَمِينِكْ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینکو تَلْقَفْ مَا سَنَعُو نگل جائے جو کچھ کے انہوں نے بنایا اِنَّمَا سَنَعُو قَيْدُ سَاحِر یہ تو ساہِر سہر کے فریب ہیں جادو کے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ وَحَيْسُ عَتَا اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جو بھی چیز کر لے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا گِرْ پڑے جادوگر سجدے میں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى اور موسیٰ اور حارون کے لب پر کہنے لگے ہم ایمان لائے یہاں اجمال آگیا ہے سورہ عراف میں تفسیر تھی کہ پھر کیا کیا ہوا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَا النَّادَنَ لَكُمْ فیرون نے کہا تم نے اس کو مان لیا ابھی تمہیں حکم نہیں دیا اِنَّهُ لَقَبِيرُكُمْ یہ تمہارا سردار تمہارا استاد ہے وہاں یہ ہے کہ تم لوگوں نے مل کے کوئی سازش تیار کر لی یہاں اس نے کہا یہ تمہارا استاد ہے اللَّذِيَ اللَّهُ مَكُمْ السَّحِرُ جس نے تمہیں یادو سکھایا ہے فَلَوْقَتْتِ أَنَّا اِدِيَاكُمْ وَارْجُلَكُمْ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں من خلاف ان اُٹھی ترقیب سے کٹوا دوں گا وَلَوْسَلِّبَنَّكُمْ میں تمہیں سولی دے دوں گا فی جزوء نخل خجوروں کے تنوں پر وہاں یہ آیا ہے کہ سولی دوں گا خجور کے تنوں کا ذکر نہیں ہے یہاں آیا وَلَطَعْلَمُنَّا اَيُّنَا شَدُّ عَزَابًا علیہ عزو بللہ تم جان لوگے کہ خدا کی مار زیادہ سخت ہے یہ میری مار زیادہ سخت ہے اَيُّنَا شَدُّ عَزَابًا ہم دونوں میں کون زیادہ مار سخت دے سکتا ہے وہ اب کا اور کس کی سزا زیادہ دیر تک چاری رہے گی میری یا خدا کی اب پتہ چلتا ہوگا مر گیا نا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسی وقت اسے جہنم نے تھے کو اب پتہ چلتا ہوگا قَالُوْلَنْ اُسِرَقْ عَلَامَ جَاءَنَا وہ کہنے لگے کوئی ہم تمہیں زیادہ نہیں سمجھتے کوئی پرواہ نہیں ہے من البیناتے جبکہ دلائل ہمارے پاس آگئے ہیں ایمان کے واللذی فترنا جس میں ہمیں پیدا کیا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں فقض ایمان تقاض کر جو تیرا جی چاہے یہ ہے ایمان فقض ایمان تقاض قاضی کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے والے کو غب فق دے فیصلہ کر لے مانتقاض جو تیرا جی چاہے فیصلہ کر کوئی پرواہ نہیں انما تقضی تو فیصلہ کرے گا نا حاضر الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بس تو اس سے زیادہ کیا کر لے گا یعنی زیادہ موت آگئی جان چھوٹی آخرت اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم اپنے پر اردگار پر ایمان لائیں لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَائَانَا تاکہ ہماری تقصیریں ہماری خطائیں معاف کرے وَمَا أَقْرَاخْتَنَا عَلَيْهِ مِنَا السِّحِرِ اور یہ جو تم نے زور آوری کیا ہے ہمارے ساتھ جبر کر کے سہر کروایا اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ مارے بندے بھی آگئے تھے اَقْرَاخْتَنَا تُو نے ہمیں مجبور کیا ہے اس جادو کے کرنے پر وہ اندر سے نہیں شاہتے تھے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام شخصیت کو دیکھ کے ان چیزوں کو سن کے کہ یہ آدمی ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے ہم کچھ اور ہیں یہ کچھ اور ہے وَاللَّهُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ ہمیشہ رہنے والا یہاں تک سورہ آراف میں جو بیان ہوا ہے وہ بیان یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہاں چیزوں کا کچھ اضافہ فرما دیا تھا اس لیے یہ بات پھڑھ کے سنو